آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کسی بھی ای کومرس پروڈیکٹ کو ڈیزائنگ اس کی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو بھی ایک ڈیزائنگ نظر آ رہے ہیں یہ ڈیزائنگ میں نے کینوہ پر بنایا ہے اور ایسی ڈیزائنگ آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں با یوزنگ کینوہ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ہے اس سے آپ سبسکرائب کریں اور بیل ایک ایک پر کلک کریں لیکن مزید ایسی ویڈیوز اور ٹرکس کے لیے آپ اس سے فائدہ رکھاتے رہیں سب سے پہلے آپ نے کہا چاہنا ہے ہوم پہ جانے اور یہاں جانے کے بعد آپ نے سلیک کرنا ہے پوسٹر کو اور اپنی ڈیمینشنز کے مطابق اپنے پوسٹر سلیک کرنے ہیں میں نے بھی پوٹریٹ سلیک کروں گا اور ڈبل سائز ایسے میں نے سلیک کر دیا آپ نے اپنے ڈیزائن کے مطابق اپنی ڈیمینشنز سلیک کرنے ہیں اچھا ایسی ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک گریڈینٹ بیکگراؤنڈ لگاں گا گریڈینٹ بیکگراؤنڈ لگانے کے لیے میں نے ایسی 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 سلیک کرنے ہیں سلیک کر دیا میں نے رائیٹ ٹک کیا اور سیٹ ایمیچنز بیکگراؤنڈ کر گیا اس کے بعد میں نے اپنے پروڈیکٹ کو سلیک کرنا ہے جس کا میں ای کمورس پوسٹر بنانے والا ہوں میں اپلوڈ میں جاؤں گا اور میں نے اپنے پروڈیکٹ کو اپلوڈ کیا میں نے یہاں سے جا کے اس پروڈیکٹ کو کیا کرنے میں سلیک کرنے میں یہ میرا پروڈیکٹ آگئے اور ایڈیٹ فوٹو پہ جا کے میں اس کا بیکگرانڈ ریموٹ کرلوں گا دیجیو ریموور کو سٹیک کرلوں گا ان آرڈر تو ریموور اٹس بیکگرانڈ یہ میں نے اس کا بیکگرانڈ ریموٹ کرلیا ہے now i am going to duplicate it right click کر کے آپ نے duplicate کو پریس کرنا ہے next step جو ہے آپ نے top post پہ آپ کو flip کی option ہزارا رہی ہے flip پہ click کرنا ہے flip horizontal پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے duplicate image کو 180 degree پہ rotate کر دینا ہے like this اور اس image کو نگت کے میں connect کرلوں گا top پہ آپ کو یہ option ہزار آجی ہے transparancy کے اس پہ جا کے duplicate image کا transparancy 30 تک لے جاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ project جو ہے aloe vera سے related ہے تو اس کے background پہ میں اب aloe vera add کروں گا aloe vera کا image میں نے next سے download کیا تھا اور اسے upload پہ کھٹلی ہے اس پہ جا کے میں klik کروں گا now اب میں نے کہا کرنا ہے اس کا background remove کرنا ہے same step ہو کا آپ edit photo پہ جائیں گے اور یہاں سے جا کے آپ bg remover پہ klik کریں گے یہ اس کا background بھی remove ہو گیا ہے اس کو میں large کروں گا اس کے بعد right لکھ کر کے layers میں جا کے send to back کر لوں گا جیسے ہی send to back کروں گا میں نے اس کے بعد shadow add کرنا ہے اس کے بعد میں نے کہا کرنا ہے اس کے بعد میں نے کہا کرنا ہے background میں water splash add کرنا ہے here i am going to type water splash i got multiple number of water splash over there اور میں انہیں background میں embed کر لوں گا اسے میں نے select کیا یہاں سے میں نے right select کر کے send to back کر دیا ہے اور اسے میں اس کے volume دکھتے ہیں increase کریں اچھا اس کو increase کرنے کے بعد میں نے اب کیا کرنا ہے text enter کرنا ہے text enter کرنے کے لئے میں text کر جاؤں گا اور یہاں سے options یہ huge sale کا option آ گیا اور اس کو میں ادھر کی embed کر لوں گا i hope آپ کو بھی میرا e-commerce design پسند آیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے اس چینل کو دیکھتے رہیں اللہ آپ پیس پی امانہ دیں gy امانہ دیکھتے ہیں